بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاملہ عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے قاسر ہے یہ معاملہ عشق کے ساتھ ہی سمجھا جا سکتا ہے عقل جو ہے وہ رست میں رہ جاتی ہے اگرچہ عقل کے جو پیمانے ہیں وہ بہت وسیع ہیں اور اللہ رب العزت جن کو عقل سلیم عطا فرما دیتا ہے ان کو اگلی منزل پھر عشق کی ہی ملا کرتی ہے لیکن یہاں عقل جو ہے وہ بھی دنگ رہ گئی ہے وہ کیا کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ عشق کی دیوانگی تیہ کر گئی کتنے مقام اور عقل جس منزل میں تھی ابھی تک اسی منزل میں ہے ناظرین اکرام نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات لا تعداد ہیں سارے انبیاء کے موجزات اگر ملائے جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم مگر یہ نکتہ نہ بھولئے گا میرا نبی ہے امام ان کا ناظرین اکرام انبیاء کو مختلف وقت میں مختلف موجزات عطا کیے گئے جس موجزے کی اس وقت ضرورت تھی اللہ رب العزت نے ان کو وہی موجزات عطا کیا اور سرور کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کل موجزات عطا کر دئیے گئے اور اتنے موجزات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے کہ میں سمع تہوں جن کا شمار انسان کے بس کی بات نہیں ہے خلق کائنات نے اپنے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا موجزات عطا کیا وہ قرآن ہے چودہ صدیوں اس بات کی گواہ ہیں کہ تب سے لے کر اب تک قرآن مقدس کی کسی آیت میں بھی تبدیلی ثابت نہیں ہوئی قرآن نے جو کہا حق کہا سچ کہا اور آج تک قرآن مقدس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ تا قیامت ہو سکے گی لا رئی با فی اسی لیے اس کو کہا گیا ہے اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے دوسرا سب سے بڑا موجزہ اپنے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ ہے واقعہ میراج یہ موجزہ ایک خاص موجزہ ہے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اس کی کیا انفرادیت ہے وہ تو ہمارے میمان ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کی اس ہماری خصوصی نشست میں جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک عظیم مذہبی سکالر ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک جناب محترم پیر محمد اسلم رضوی چشتی صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جناب ممار ناظرین کو بتائیے کہ واقعہ میراج چونکہ ایک انفرادی نویت کا واقعہ ہے تو آپ ممار ناظرین کے وہ یہ فرمائیے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس کی کیا انفرادیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی کو اللہ کریم نے بے شمار انفرادیات سے نوازا ہے اور اس میں ایک جو بہت بڑی عظمت کا پہلو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے حریم ناز میں بلایا اور بلا کر کے قابق حسین کی بلندیوں پہ سامنے بٹھا کے اپنے چہرہِ قدرت سے پردے اٹھا کے اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے شاد کام کیا ہے باقی جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں سب نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کریم وحدہو لا شریک ہے سب ہی یہ دعوت دیتے رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لوگو اللہ کریم کو وحدہو لا شریک مان لو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن آپ جس نبی کی بارگاہ میں بھی سوال کریں گے جنابِ آدم علیہ السلام سے پوچھیں کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم وحدہو لا شریک ہے کیا آپ نے جلوہِ ذات دیکھا ہے تو جواب میں آپ فرمائیں گے کہ جنابِ جبریل پیغام لے کے آئے تھے جلوہِ ذات تو میں نہیں دیکھ سکا ہوں اسی طرح حضرتِ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور ساری زندگی یہی پیغام دیتے ہوئے گزر گئی لیکن اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا آپ نے جلوہِ ذات دیکھا ہے تو جواب میں یہی ملے گا کہ جنابِ جبریلِ امین نے خبر دی تھی اور انہوں نے پیغام دیا تھا اور میں اس پیغام کے فروغ کے لیے محنت کرتا رہا ہوں یا محنت کرتا رہا ہوں جنابِ حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بہدہُ الاشریک ہے تو کیا آپ نے جلوہِ ذات دیکھا ہے تو وہاں بھی جواب یہ ملے گا کہ میں نے تو صفاتی تجلی دیکھی تھی اور غش کھا کے گر گیا تھا جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ حضور آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے کور والوں کو ٹھیک کرنے والے اور لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں جو کچھ لوگ کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں اللہ نے آپ کو قلمت اللہ کی شان عطا فرمائی ہے کیا آپ نے اللہ کریم کا ذات کا جلوہ دیکھا ہے تو وہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ جنابِ جبریلی امین نے پیغام دیا تھا اور میں نے اسی پیغام کے فروغ کے لیے محنت کی ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور اس کی ذات کی طرف بلایا ہے لیکن جب یہی سوال آمینہ کے لال سے پوچھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا جائے تو وہاں سے بڑا مٹھاس بڑا جواب ہمیں نصیب ہوتا ہے اور وہ یہ ہے رَعَيْتُ رَبِّ فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے جیسے اس کے شایان نشان ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے اوپر شاباش اور تحسین کے کلمات اللہ کریم کی بارگاہ سے نصیب ہو رہے ہیں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے مَا زَغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا کہ جب میرا محبوب میرے جلوہ ذات میں گم تھا مشاہدہ کر رہا تھا تو محبوب کی نظر نہ حد عدب سے آگے بڑھی اور نہ ہی بہکی اب یہاں دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا محبوب اس طرح انہماغ سے دیکھ رہا تھا استغراق سے دیکھ رہا تھا کہ پلک چھپکی بھی نہیں اور آنکھ حد عدب سے آگے بھی نہیں بڑھی سبحان اللہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعیون سے بڑھ نہ پائے اور نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے اللہ کریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سبوتوں کا ذکر قرآن مقدس میں بھی کیا ہے اور یہی تو ایک ایسا پہلو ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان ختم نبوت کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء کرام آتے رہے وہ سن کے بتاتے رہے کہ اللہ کریم وحدہ اللہ شریک ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر اللہ کا جلوہ ذات اس کا مشاہدہ کر کے بتانے والے ہیں تو جب دیکھنے والا آ جائے تو پھر سننے والے کی جو ہے وہ بعد میں گوائی قبول نہیں ہوتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے واقعہ میں راج ویسے تو ہر گام پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے بے پناہ انعیات فرمائی ہیں لیکن کوئی خاص انعیت جو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمانا چاہیں حسن رضا رضی صاحب آپ نے جو سوال کیا وہ لذت سے بھرپور سوال ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس اپنی امت کی طرف تشریف لا رہے تھے تو اللہ کریم نے ایک بہت قیمتی توفہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور وہ نماز کا توفہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنی امت کو سبق پڑھا رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو تو یوں کھڑا ہونے کی کوشش کیا کرو جیسے تم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو اگر اس جملے کی لطافت پہ تھوڑا سا آپ غور فرمائیں تو یہ حقیقت یہاں سے مترحشے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چیز بیان فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے قلب و نظر اور آپ کی روح مبارک کے اوپر میراج کے احساسات کا غلبہ تھا اور آپ اپنی امت کو بھی وہ لذت طفع میں دینا چاہ رہے تھے کہ تم اس طرح کھڑا ہوا کرو جیسے تم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ اللہ کریم تمہیں دیکھ رہا ہے اور کسی بندہ مومن کے لیے یہ بات بھی کسی توفے سے کم نہیں کہ اس کا یہ احساس جاگ پڑے کہ شکر ہے مجھ مسکین پہ میرے مالک کی نظر ہے دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے تو یہ نماز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے حضرت مجدد الفثانی نے اپنے مکتوبات میں ایک حدیث کوٹ فرمائی الصلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے اور جب ہم حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پندلی میں تیر لگ گیا اور تیر ہڈی تک چلا گیا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے مشورہ دیا فیلال ان کو چھوڑ دو ان کو نماز شروع کرنے دو اور جیسے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں تو تیر نکال لیا جاتا ہے لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی یہاں کیا چیز ہے یہاں وہ احساس پریکٹیکلی سامنے آ گیا جو احساس میرے آقا نے اپنی امت کو عطا فرمایا کہ ایسے کھڑا ہوا کرو جیسے تم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو تو حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز میں اپنے ظرف اور اللہ کی حکمت اور مشیعت کے مطابق اللہ کی تجلیات کو وصول کر رہے تھے اس لیے وہ تجلیات میں گم تھے ان کو اپنی ذات کی خبر ہی نہیں تھی اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے توفے کی قدردانی میں مشغول تھے اور اپنے رب سے مناجات میں مشغول تھے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی ہی لذیذ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت پر مغز اور مانا خیز گفتگو آپ نے فرمائی ہے تو آخر میں امان ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ سائنس جا اس عظیم واقع کو واقعہ میراج کو کس نظر سے دیکھتی ہے جی عزیزم نوجوان دانشور حسن رضا رزوی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے سوال کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ العالمین کے لیے یعنی سارے جہانوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائیں نبی اور رسول کی حیثیت ہر دور میں باقی زمانے کے اوپر فائق ہوتی جیسے اگر ماضی کی جھروکوں میں جھانکے دیکھیں تو حضرت سالح علیہ السلام کے دور میں مجسمہ سازی اپنے عروج پہ تھی اللہ کریم نے حضرت سالح علیہ السلام کا اعجاز ایسے ظاہر فرمایا کہ پتھر سے اونٹنی اور حاملہ اونٹنی نکال کے ان کی شان کا غلبے کا اعلان کی جنابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو اپنے جادو کے اوپر بڑا ناز تھا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اصا ایسا عطا فرمایا کہ جو ستر ہزار سانپوں کو بقول امام رازی نگل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ستوت اور ان کے روب کا اعلان ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پہ تھی تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ مادرزاد اندوں کو ٹھیک کرتے ہیں برس بالوں کو ٹھیک کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا علاج اس وقت کے حکماء اور عطباء کے پاس نہیں تھا اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے دور اقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک موجزہ آپ کا دور اول کا ایسا ہے کہ جس نے زمانے کو بہت زیادہ مرعوب کیا ہے اور ایک موجزہ آپ کا دور اواخر کا ایسا ہے کہ جس نے زمانے کو بہت زیادہ مرعوب کیا دور اول کا جو موجزہ ہے وہ قرآن مقدس جن لوگوں کو اپنی عربیت کے اوپر اتنا ناز تھا کہ وہ باقی لوگوں کو گنگا کہتے تھے عجمی کہتے تھے اور انہوں نے سات قصیدے لکھ کر قابے کے دروازے کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے سبا معلقہ اور ناز کرتے تھے کہ کسی میں جان ہے تو ان قصیدوں جیسا کو قصیدہ لکھ کے لیا ہے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا تو قرآن کے پہلا چیلنج تھا کہ اس کتاب جیسی کتاب لاؤ جب یہ نہ لاسکے تو پھر نرمی پیدا فرمائی فرمایا فاتو بیاشر سواریم اس جیسی دس صورتیں ہی بنا کے لے آؤ اور جب وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اور نرمی پیدا کی گئی اور کہا کہ فاتو بیسورت میں مثلہی اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ لیکن فبوحت اللہ جی کفر ٹوٹ گئی کمر کبھی دیکھیں ادھر اور کبھی دیکھیں ادھر کچھ نہیں آتا نظر مرعوب ہوئے اور آج کے دور میں یعنی دور اواخر میں قرب قیامت کے زمانے میں اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ میراج ہے اس کی صدوت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ آج سائنس اپنے اروج کے اوپر ناز کر رہی ہے خلائی شرطیں بن چکی ہیں خلائی شرطیں چھوڑی جا چکی ہیں انسان چاند کے سینے پہ قدم دھر چکا ہے مریخ و مشتری کو مسخر کرنے کے لئے آمادہ ہے لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے انسان جتنا بھی اونچا اڑے گا جتنی بھی اس کی پرواز بلند ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز تک بھی نہیں پہنچ سکتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردے راہ کو بھی یہ نہیں پہنچ سکتا میرے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے کہ صدت المنتحا کی بلندیوں پہ حضرت جبریل بھی رک جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں لَوْ دَنَوْتُواْ أَنْ مِلَةً لَحْتَرَقْتُواْ کہ اس سے ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میں جل جاتا ہوں تو میرے آقا نے عملا جناب جبریل کو بتا دیا جبریل جہاں پہ تمہاری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے ہماری تو ابتدا ہو رہی ہے تو آج جتنی بھی سائنس ترقی کر لے سائنس بالاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہی رہے گی کبھی غالب نہیں آئے گی سائنس اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چاند کے سینے پہ قدم رکھتی ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور نیاز بندانہ میرے آقا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے جی تو ناظرین اکرام آج آپ نے واقعہ مراج کے متعلق جو جو کوئی سنا ہے میں سمجھتا ہوں بہت مانا خیز گفتگو آج آپ نے سنی ہے تو ناظرین اکرام انسانیت کے لیے تسخیر کائنات کا جو باب اولین کھلا وہ واقعہ مراج سے ہے پہلے سارے انبیاء کے موجزات جو تھے وہ زمینی تھے اس جہاں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اگر آگ تھنڈی ہوئی تو وہ بھی اسی جہاں کا موجزہ تھا اگر پتھنوں سے چشم جاری ہوئے تو وہ بھی اسی جہاں کا موجزہ تھا اگر بیماروں اور کونوں کو تندرست کیا تو وہ بھی اسی جہاں کا موجزہ تھا اگر سارے سام ایک آسان اکھا لیے تو وہ بھی اسی دنیا کا موجزہ تھا لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو موجزات اتا ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں زمینی بھی تھے آسمانی بھی تھے لا موجود اور لاوجود کی جو منازل تھی وہاں تک بھی تھے تو ناظرین اکرام یہ تھا واقعہ محراج جس کو آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی وضاعت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان حسن رضا رزوی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بان